نمشہ دوستو اگر آپ کوئی سپیشل کوئی سپیشل کوئی سمجھ جائیں تو آپ اس کے لئے بھی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور دوستو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے میترگن بھی ہماری چینل کا فلاب لے سکیں تو دوستو اگر آپ کی کوئی سپیشل ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ بھی کمنٹ باکس میں جورو منشن کریں تاکہ آگامی ویڈیوز میں ہم آپ کے ریکویسٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے مدی ناجر رک اس کے حساب سے ویڈیوز تیار کر سکیں تو دوستو آئیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ٹاپک بہت ہی مہتوپون ہے اور ویسے تو سارا شریف ہماری مہتوپون ہے پر کچھ ہمارے انگ اس طرح کے ہیں جو کی بہت زیادہ کرٹیکل ہیں اور جن کا بہت خیال رکھنے ہی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو کڈنی ان میں سے ایک ہے تو آج ہم کڈنی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو کیونکہ کڈنی ایک ہماری شریف کا ایسا انگ ہے جو کی ب بہت زیادہ جیسے ہارٹ ہے ویسے کیڈنی ہے ہر وقت محنت کرتا ہے وہ ہمارے شریف کو ڈیٹاکس کرتا ہے ہمارے شریف میں سے زہریلے پدارت جو وشاک پدارت ہیں ان کو نکال کر باہر کرتا ہے تو مطلب کہ ہمارے شریف میں سے ایک صفائی کا کام کرتا ہے جو کی بہت ہی کرٹیکل کام ہے اگر کچھ ٹائم کے لئے بھی یہ کام رک جائے تو ہمارے شریف میں زہر فیلے گا اور ہمارے لئے سمسیہ کھڑی ہو جائے گی تو دوستو کیڈنی ہمار اتنا دھیان رکھیں حالانکہ ہم اتنا دھیان رکھتے نہیں ہیں تو دوستو کیڈنی سے کیڈنی کا دھیان نہ رکھنے سے اور کیڈنی میں پرولمز آنے سے آگے کیا کیا سمسیہیں پیدا ہوتی ہیں ان کے کیا کیا اپچار ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس بارے ہم ڈسقلز کریں گے آپ پلیز دھیان سے دیکھئے اور ہمارے ساتھ بنے رہے گئے آئیے دوستو دیکھتے ہیں کیڈنی کے بارے میں دوستو کرونک کڈنی کی بیماری اور کڈنی خراب ہونے کے معاملے ہمارے دیش اور پوری دنیا میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس کے لیے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں اور ذمہ دار ہیں ہماری خراب آتے ہیں تو دوستو کڈنی کی بیماریاں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہوتی ہیں کڈنی کی بیماریاں امم کڈنی فیلیور پورے وشے ہیں بھارت میں خطرناک روپ سے تیزی سے بڑھ رہا ہے بھارت میں پرتیک دس میں سے ایک انسان کسی نہ کسی روپ میں کلونک کڈنی کی بیماری ہونے کی سمامنہ رکھتا ہے ہر سال قریب ایک لاکھ پچاس ہزار لوگ مرلیب ڈیڑھ لاکھ لوگ کڈنی فیلیر کی انتے موستہ کے ساتھ نئے مریض بن کر آتے ہیں جنہی یا تو ڈیالیسس یا کڈنی پرتیکن کی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کچھ عام عادتوں سے جو کی خراب آتے ہیں ان چھوڑنے سے اور صحت مند آتے ہیں اپنانے سے کڈنی کی صحت ٹھیک رکھی جا سکتی ہے تو دوستو آئیے دیکھ لیتے ہیں ہماری کیا حیبیٹس ہیں جنہیں ہمیں صدارنی کی ضرورت ہے دوستو ہم عام طور پر پانی بہت کم پیتے ہیں جب پیاس لگتی ہے تب ہی ہم پانی پیتے ہیں لیکن پانی کم مطرح میں پینے سے کڈنیوں کا نقصان ہو سکتا ہے پانی کی کمی کے چلتے کڈنی اور مطرح نلی میں سنکرمن ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے جس سے پوشک طتوں کے کم مطرح نلی میں پہنچ کر مطرح نگاسی کو بادت کرنے لگتے ہیں ساتھی کڈنی میں سٹون کی عشنکہ بھی بڑھ جاتی ہے اس لئے دن بر میں کم سے کم دو تن لیٹر پانی پینے کی سلا دی جاتی ہے دوستو دھومر پان ایوام تمباکو سیون بھی ہمارے لئے بہت نقصان دائق ہوتا ہے ایوام تمباکو کا سیون سے کئی گمبی سمجھے ہیں تو ہوتی ہی ہیں وشیش کر فیفرے سمبندی روگ لیکن اس کے قارن جب آلس کی وجہ سے لوگ موت نہیں تیاکتے ہیں اور کافی دیر تک سوتے رہتے ہیں یا اسے روک کے رکھتے ہیں تو آگے چل کر یہ کڈنی کو بھاری نقصان دنوچاتا ہے ہائی بی پی جسے کی اچھ رکتچاب بھی کہتے ہیں کرونک کڈنی کی بیماریوں کے لئے دوسرے نمبر پر آنے والا قارن ہوتا ہے مدو میں کے شکار لگ بگ 30% لوگوں کو کڈنی کی بیماری ہو ہی آتی ہے اور کڈنی کی بیماری سے گرست ایک تہائی لوگ مدو میں پیلت ہو جاتے ہیں اس سے یہ بات تو تیہ ہے کہ ان دونوں سمجھیاں کا آپس میں تعلق ہے اس لئے خون میں شکر کی ماترہ کو نینتر رہنا آوشک ہوتا ہے ساتھی کھان پان کو بھی نینتر رکھنا چاہیے زیادہ ماترہ میں پینکلر لینا بھی دوستو کڈنی کے لئے بہت نقصان دائک ہوتا ہے ڈاکٹر کی صلاح کے بینا دوائیوں کی خرید سے بچیں اور کھانے سے بچیں بینا ڈاکٹر کی صلاح کے دوکان پر پینکلر دوائیں خرید کر ان کا سیون کرنا کڈنی کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے سامانے دوائیں جیسے سٹیورائٹس انٹی انفلمیٹری دوائیں آبیپروفین آدھی کے نیمیٹ ٹوب سے سیون کرنے سے وہ کڈنی کو نقصان پہنچا کر پوری طرح خراب بھی کر سکتی ہیں دوستو کچھ اور آدھیں جو کی نقصان دے ہیں کڈنی کو خراب کرنے میں کچھ آدھیں جیسے بہت زیادہ شراب پینا پریابت آرام نہ کرنا سوفٹ ڈرنک سوڈا زیادہ لینا دیر تک بھوکا رہنا یا دوشت بھوجن کھانا ہائیپر ٹینشن کا علاج نہ کرانا بہت زیادہ ماس کھانا بھی کچھ ایسی آدھیں ہیں جن کی وجہ سے کڈنی کو بھائی نقصان ہوتا ہے تو دوستو یہ کچھ آدھیں ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں جنہیں گے بہت آسانی سے تیغہی آزا تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کڈنیاں کس طرح سے ہمارے شریف کا ایک مہتب پوننگ ہے لیکن ہم اس کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے ہیں اور ہماری جتنی بھی خراب آتے ہیں وہ ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری کڈنیز پر آتا ہے اور کڈنی خراب ہو گئی پھر تو آپ جانتے ہیں اس کا کیا نقصان ہوگا تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بتائے ہوئے جو نسخے ہیں انہیں نسخے کہنا غلط ہوگا یہ جو آپ کو آدھیں بتائی گئی ہیں جو ہماری بری آدھیں ہیں ان کو چھوڑنے کوشش کریں اور جیسے پانی زیادہ پینا دھومر پان نہ کرنا ماس نہ کھانا نمک کم کھانا یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنا سکتے ہیں دوستو پین کلر ایک بہت ہی نقصان دیکھ چیز ہے جس کا سیدھا اثر ہماری کگنیز پر ہوتا ہے تو پین کلر لینے سے بہتر ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا جو پین ہے ویسے ہی دب جائے یا پھر اس پین کا جو ہے صحیح کارن اس کا جو روٹ کاؤز ہے اس کا پتہ لگائیں اور اس کا علاج کروائیں تو دوستو کگنیز کا خیال اٹھنا بہت ہی جوری ہے اور اسی امید کے ساتھ کہ آج کے ویڈیو سے آپ کو بہت لاب ہوا ہوگا آج کا ویڈیو ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں لیکن ختم کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک بار دوار آگ رہا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنے کمنٹ ضرور دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جان پہچان کے لوگ بھی اور آپ کے یار دوست میترگن سب اس کا لاب لے سکیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی شکری ایک نئے ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی سمسا کے ساتھ اور اس کے ندان کے ساتھ سوست بنے رہیے نمشکار